ہلو دوستو میرا نام پشان ساگر ہے اور کریپی کنٹین ہندی میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے دو ہزار اکیز میں آئی ایک شرڈر اویجنل مووی سن کے بارے میں اور یہ مووی ایک امریکن سپر نیچرل ہورر مووی ہے جسے ایوان کوا نگ نے ٹیریک کیا ہے آئیم ڈی پر اس کی ریٹنگ ابھی اویلیبل نہیں ہے کیونکہ یہ مووی ابھی ریلیز نہیں ہوئی اور اس کی ریلیز ریٹ ہے 5 مارچ 2021 لیکن میں نے اس مووی کو دیکھ لیا ہے اور آج میں آپ کو اس کی ایکسپرینیشن دینے والا ہوں اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن چلو دبائیں تاکہ آپ آنے والی ویڈیوز کو بلکل بھی مسنا کریں اور میری لاس ویڈیو کو دیکھنا نہ بولیں لنک دسکرپشن میں اویلیبل ہے تو چلیے اب بینہ وقت کب آئے اب چلتے ہیں اس کی سٹوری کے طرف تو مووی کے شروعات میں ہم لورا نامک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو پریگنٹ ہوتی ہے اور اس کے پیچھے دو آدمی پڑے تھے جن سے بچ کر وہ کار سے کافی دور آ جاتی ہے اور تب بھی وہ ایک بی بی بوئی کو جرم دیتی ہے اور اس سمیں وہاں کافی بارش ہو رہی تھی پھر آٹھ سال بیٹھ جاتے ہیں اور لورا اپنے بیٹے ڈیویڈ کے ساتھ کافی اچھا سمیں بتا رہی تھی اور گھر چلانے کے ساتھ ساتھ وہ سٹڈی بھی کر رہی تھی کہ چھوٹے بچوں کو کیسے سنبھالیں اور وہ سکول میں ایک ڈرائنگ ٹیچر بھی تھی لورا ڈیویڈ کو ڈیلی سکول سے لاتی تھی اور وہ اسے اپنے پورے دن کے بارے میں بتاتا تھا لورا کی ایک فرنڈ سوزن بھی ہوتی ہے جو اس کے گھر کے سامنے رہتی تھی اور کبھی لورا گھر آنے میں لیٹ ہو جاتی تھی تو ڈیویڈ سوزن کے ساتھ ہی اپنا ٹائم بھی تاتا تھا ڈیویڈ کو بھوت کی کارٹونز دیکھنا کافی پسند تھا اور وہ ہمیشہ کچھ مانسٹرز کو اپنے بیٹ کی نیچے ایمیجن کرتا تھا اس لئے اس کو لائٹ چلا کر سونے کی عادت تھی پھر ایک رات لورا کو اسی گھر کے کولیڈور میں سے کسی کے چنلنے کی آواز آتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ ڈیویڈ اس کے ساتھ پرینک کر رہا ہے اور جب وہ ڈیویڈ کے روم میں اسے دیکھنے جاتی ہے تو اسے کافی سارے لوگوں کے سوز دیکھتی ہے اور وہ ڈیویڈ کے روم کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور تب ہی لورا گھبرا کر سوزن کے پاس جاتی ہے اور اسے مدد مانگتی ہے اور سوزن پولیس کو کال کرنے چلی جاتی ہے اور لورا واپس گھر جا کر ڈیویڈ کا روم کھولتی ہے اور وہاں اسے ڈیویڈ پہ ہوش ملتا ہے پھر لورا کے پاس اس کا فرینڈ پول آتا ہے اور وہ پولیس آفیسر بھی تھا اور لورا اسے بتاتی ہے کہ اس نے ڈیویڈ کے روم میں کچھ لوگوں کا گروپ دیکھا تھا اور وہ ڈیویڈ کو ہام کرنا چاہتے تھے اور پول اسے کچھ سوال پوچھتا ہے کہ کبھی کسی نے تمہارے گھر کی چاہ بھی تو نہیں چُرائی تو لورا اسے کہتی ہے کہ نہیں اور تب ہی پول کا پارٹنر اسے پوچھتا ہے کہ آپ کوئی سپنا تو نہیں آیا وہ سکتا ہے کہ یہ آپ کا کوئی بہم ہو لیکن لورا ان سے تھوڑا گصے میں کہنے لگتی ہے کہ ایسا نہیں ہے اور میں بھگواس نہیں کر رہی تو پول اسے کہتا ہے کہ چنتہ نہیں کرو ہم تمہیں بھروزہ کرتے ہیں پھر لورا ڈیویڈ کی باڈی چیک کرنے لگتی ہے کہ کہیں اسے کوئی چوٹ تو نہیں لگی اور تب ہی وہ جک کر اپنی مام کو بتاتا ہے کہ اس نے ایک سپنا دیکھا جس میں وہ کھون کی ندی میں ڈوب رہا ہے پھر ایک دن لورا کو سپنا آتا ہے اور اس میں وہ خود کو ایک لگزوریس روم میں دیکھتی ہے اور باہر پارٹی کا بہول ہوتا ہے اور وہیں ایک ریبن پر لکھا ہوتا ہے مطلب وہ آ رہا ہے اور تب ہی لورا کی آنکھ کھل جاتی ہے اور تب ہی وہ ڈیویڈ کو بھی وہاں کھون میں لطپت دیکھتی ہے لیکن یہ بھی اس کا سپنا ہی ہوتا ہے جس سے وہ ٹر جاتی ہے تب ہی ڈیویڈ اسے کہتا ہے کہ اس کو پیٹ میں کافی درد ہے اور لورا اسے یہ کہتی ہے کہ تم نے کافی سمجھ سے کچھ نہیں کھایا اور اگر یہ صبح تک ٹھیک نہیں ہوا تو وہ صبح اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائی پھر لورا کو گھر کے نیچے کچھ آواز آتی ہے اور جب وہ نیچے دیکھنے جاتی ہے تو اسے وینڈو میں کوئی پرچھائے انظار آتی ہے جس سے وہ ڈر جاتی ہے اور وہ ترن پول کو کال کر کے گھر بلا لیتی ہے اور پول لورا کے لئے ہمیشہ آویلیبل اس لئے رہتا تھا کیونکہ وہ لورا کو پسند کرتا تھا پھر لورا پول کو اس پرچھائے کے بارے میں بتا ہی رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی مہاں ڈیویڈ آ کر لورا کو کہتا ہے کہ اس کا پیٹ کافی درد کر رہا ہے اور تب ہی وہ خون کی اُلٹی کر دیتا ہے جس سے لورا گھبرا جاتی ہے اور اسے ترنت ہسپیٹل لے جائے جاتا ہے پھر لورا ڈیویڈ کی حالت دور سے دیکھتی ہے اور اس کے شریع پر کافی جگہ گھہرے نشان تھے اور تب ہی ڈیویڈ سرپڑانے لگتا ہے جس سے لورا کافی گھبرانے لگتی ہے اور اس کو ڈیویڈ کو دیکھ کر کافی دو ہوتا ہے پھر ڈاکٹر لورا کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور وہ اسے بتاتے ہیں کہ ڈیویڈ کے سارے ریپورٹس اقتم صحیح ہے اور اس کو کوئی پرولم نہیں ہے اور ڈاکٹرز ڈیویڈ کی ایکچول پرولم سمجھ نہیں پا رہے تھے اس لئے وہ لورا کو صاف کہہ دیتے ہیں کہ وہ اس کی مدد نہیں کر پائیں گے جس سے لورا کافی پریشان ہو جاتی ہے پھر لورا ڈیویڈ کو دیکھ کر کافی دکھی ہوتی ہے اور پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے جس سے وہ پھر سے وہی سپنا دیکھتی ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کہ ڈیویڈ کی مو سے پھر سے بلیڈنگ ہو رہی ہے اور پھر لورا ڈاکٹر کو پکارنے لگتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ ڈیویڈ کی حالت کرٹیکل ہوتی جا رہی ہے پھر کچھ سمی بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیویڈ بلکل ٹھیک ہو چکا ہے اور لورا اسے ایک مریکل سمجھ رہی تھی پھر لورا پال کے ساتھ دینر کرنے جاتی ہے اور وہ پال کو بتاتی ہے کہ وہ یہاں سے کئی اور شفٹ کر دے گی تاکہ ڈیویڈ بھی ٹھیک رہے اور یہ بات سن کر پال کو اچھا نہیں رکھتا اور تب ہی لورا ڈیویڈ کو کھانے کے لیے کہتی ہے لیکن ڈیویڈ وہاں کچھ نہیں کھا رہا تھا اور اس نے دو دین سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا پھر لورا ڈیویڈ کو سلا دیتی ہے اور پال گھر جانے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی انہیں ڈیویڈ کے چیخنے کی آواز آتی ہے اور لورا دیکھتی ہے کہ ڈیویڈ پٹا رہا ہے اور پھر وہ ڈیویڈ کو ہسپیٹل میں پھر سے ایڈمیٹ کر دیتے ہیں اور اس کی تبیت پہلے جیسے ہو جاتی ہے پھر لورا دیکھتی ہے کہ ڈیویڈ کچھ چاوانے کی کوشش کر رہا ہے اور تب بھی لورا کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ پھر سے وہی سپنا دیکھتی ہے جس میں اس کا ہزبن دیکھتا ہے اس کے بعد لورا پال کو بتاتی ہے کہ آٹھ سال پہلے وہ کسی دیمونک کلٹ سے بچ کر بھاگی تھی مطلب کسی ریچول سے بچ کر اور وہ لوگ اس کا بیٹا چاہتے تھے تاکہ وہ اس کی مدد سے ایویڈ کو اس دنیا میں بلا سکے اور وہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو ڈیویڈ کو اپنے سا لے جانا چاہتے تھے اور وہ دو آدمی لورا کو اس لئے پکڑنا چاہتے تھے تاکہ اس کے بیٹے کی مدد سے وہ ایویڈ کو یہاں بلا سکے تب ہی وہ ڈاکٹر اس کو باتیں کرتے ہوئے سن لیتی ہے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں وہاں اٹھکائے رکھو وہ لوگ آئیں گے اور انہیں لے جائیں گے اور تب ہی لورا ونڈو میں سے انہی تو آدمیوں کو دیکھتی ہے جو اس کا پیچھا کر رہے تھے اس لئے وہ ڈیویڈ کو اٹھا کر وہاں سے چولی چھپے چلی جاتی ہے پھر لورا اپنے گھر نہ جا کر سوزن کے گھر چلی جاتی ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ وہ لوگ اسے گھر میں اسے مل سکتے ہیں اور وہ سوزن کو کہتی ہے کہ وہ اپنے گھر جا کر پیسے اور کپڑے لے آئے گی تاکہ وہ یہاں سے باغ سکے لیکن سوزن ڈیویڈ کی حالت کو دیکھ کر ڈر رہی ہوتی ہے اور وہ لورا کو کہتی ہے کہ وہ اسے یہاں نہ چھوڑے پھر لورا اپنا سمان لینے گھر چلی جاتی ہے اور وہ اپنا سمان پیک کرتے وقت پال کو کال لگا دیتی ہے اور وہ اسے بتا دیتی ہے کہ وہ سبھی لوگ ملے ہوئے ہیں اور وہ پال کو کہیں اور ملنے کو کہتی ہے اس کے بعد لورا پاپا سوزن کے گھر جاتی ہے اور اسے ڈول لوگ ملتا ہے اور تب ہی وہ وینڈوں میں دیکھتی ہے کہ اس کا لیم گرا ہوا ہے اور وہ سوزن پر شک کرنے لگتی ہے پھر گھر کا تروازہ توڑ کر لورا اندر جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ ڈیویڈ سوزن کو مار کر اس کو بری طرح کھار رہا ہے اور یہ دیکھ کر لورا کافی زیادہ در جاتی ہے اور انسان کا میٹ کھا کر ڈیویڈ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے پھر لورا ڈیویڈ کو گھر لے جا کر اسے نھلا دیتی ہے اور پھر وہ سوزن کے گھر جا کر اسے ڈھک دیتی ہے اور وہاں وہ ہی اس کمین لکھ دیتی ہے اور ایک سائن بنا دیتی ہے اور یہ وہی سائن ہوتا ہے جو وہ سپنے میں اکثر دکھا کرتی تھی پھر لورا ڈیویڈ کو وہاں سے لے جاتی ہے اور وہ لوگ ایک موڈل میں رکھ جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ انہیں پکڑنا پائیں اور اگلی صبح لورا دیکھتی ہے کہ ان کے نیوز ٹی وی پر آ رہی ہے اور تب ہی وہ ڈیویڈ کو وہاں سے بھی لے جاتی ہے تاکہ لوگ انہیں نہ پچان پائیں دوسرے طرف پال کو سوزن کی ڈیڈ باڈی اس کے گھر ملتی ہے اور اسی بچ لورا ڈیویڈ کو اپنے ایک پرانے دوست کے پاس لے جاتی ہے تاکہ وہ پتہ لگا سکے کہ ایکچولی میں کیا ہوا تھا اس وقت جب وہ ڈیمونک کلڈ کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگی تھی تب ہی پال اور اس کا فرینڈ سوزن کی باڈی پوسٹ موٹم کے لیے بھیج جاتے ہیں اور وہ پال کو لورا کے بارے میں نیوز دکھاتا ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ ایک مینٹل انسٹیٹوٹ سے بھاگی تھی اور پہلے اس کا نام اینا تھا لیکن پال اسے سمجھاتا ہے کہ وہ مینٹل انسٹیٹوٹ میں اس لیے تھی کیونکہ وہ ایک ٹراما سے گزر رہی تھی اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے پڑے ہیں انہوں نے سوزن کو مار دیا تاکہ وہ ڈیویڈ کو پگڑ سکیں پھر لورا اپنے فرینڈ جیمی کی موم سے ملتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ جیمی ڈرک ایڈکٹ ہو چکا ہے اور اس لیے اس نے اپنے فرادر کو مار دیا اس لیے تم کو اس سے نہیں ملنا چاہیے لیکن پھر بھی لورا ان سے جیمی کا ایڈرس لے لیتی ہے اور دوسری طرف پال اس مینٹل انسٹیٹوٹ میں جا کر اس ڈاکٹر کا ایڈرس لے لیتا ہے جو لورا کا علاج کر رہا تھا اس سے رات لورا اپنے فرینڈ جیمی سے ملتی ہے اور وہ تھوڑا نشے میں تھا اور دوسری طرف ڈاکٹر پال کو لورا کے بارے میں بتاتا ہے کہ اینہ کا کیس سب سے الگ تھا اور اس کو چیزیں ایمیجن کرنے کی عادت تھی تب ہی پال اسے بتاتا ہے کہ کچھ لوگ اسے اور اس کے بیٹے کو پکڑنا چاہتے ہیں اور وہ اس کے بیٹے کی مدد سے ایک ریچول کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ ایسے کوئی لوگ نہیں ہے اور وہ سبھی اس کی بس ایمیجنیشن ہے اور کچھ نہیں پھر لورا جیمی سے پوچھتی ہے لیکن مجھ سے وہ یہ کام نہیں کر پائے اور اس وجہ سے میں اپنا دماغی سنتولنگ ہونے لگا اور وہ لوگ اب بھی تمہیں ہی لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ یہ کام پورا کر سکے کیونکہ تم نے ان کا ریچول بیچ میں ہی چھوڑ دیا تھا اور تب ہی وہاں ڈیویڈ کی طبیعت پھر سے خراب ہونے لگ چاہتی ہے اب لورا سمجھ چکی تھی کہ جب تک ڈیویڈ ہیومن فلیش نہیں کھالے گا تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی اس لئے وہ اسے ایک سنسان موڈل میں لے جاتی ہے جہاں کا اونر کافی برا آدمی ہوتا ہے اور ڈیویڈ ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں وہ اس در سے مرنا جا پھر لورا اس آدمی کے پاس جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ روم میں چلے اور پھر وہ آدمی اس کے ساتھ روم میں چلا جاتا ہے اور باتروم تک جانے کے بعد وہ آدمی لورا کو کپڑے اتانے کو مجبور کرتا ہے اور جیسے تیسے اس آدمی کے پاس ڈیویڈ آتا ہے اور وہ اس آدمی کو خواہ جاتا ہے اور تب ہی لورا اس آدمی کی گن اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور ڈیویڈ پھر سے بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے پھر لورا اس آدمی کی ڈرڈ بارڈ کو ایک سیمیٹری میں چھپا دیتی ہے اور وہاں بھی وہ ہی اس کمینگ لکھ دیتی ہے پھر لورا کو ڈھونڈتے ہوئے پال جیمی کے گھر تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں جیمی انہیں مرا ہوا ملتا ہے اب موٹل کا اونر مر چکا تھا اور وہاں اور کوئی نہیں تھا اس لئے لورا اور ڈیویڈ وہاں آرام سے رہ رہے تھے اور تب ہی لورا ڈیویڈ کو کہتی ہے کہ تمہاری تبیت کچھ ٹیم میں پھر سے خراب ہو جائے گی لیکن وہ اس کی مدد نہیں کر پائے گی کیونکہ لورا کے لئے کسی انسان کو مار دینا کافی مشکل تھا اور اسی شام وہ ڈیویڈ کو مائن ڈیویڈ کرنے کے لئے ایک سرکس لے جاتی ہے اور وہاں اس کی تبیت پھر سے خراب ہونے لگتی ہے اور اس کے شریع میں گھاؤ پڑھنے لگتے ہیں اس لئے وہ ڈیویڈ کو واپس موٹل لے آتی ہے اور دوسری طرح پال اس سمیٹری تک پہنچ جاتا ہے جہاں لورا نے اس آدمی کی ڈیڈ بڈی کو چھپایا تھا اور پال کا دوست لورا پر شک کرنے لگتا ہے کہ جہاں بھی وہ جا رہی ہے وہ لوگوں کو مار رہی ہے پھر ڈیویڈ ڈر سے تڑپ رہا ہوتا ہے اور وہ لورا سے مدد مانگتا ہے مطلب اسے ہیومن فلیش چاہیے لیکن لورا اس کی مدد نہیں کر با رہی تھی اور تب ہی وہاں پال کا دوست دو آفیسر کے ساتھ آ جاتا ہے اور اندھیرے میں لورا ان کو شوٹ کر دیتی ہے جس سے وہ تیرو مر جاتے ہیں پھر پال اپنے فرینڈ کی ڈیڈ بوڈی دیکھ رہا ہوتا ہے اور تب ہی اس پہ لورا کا کال آتا ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ اس سے گلتی سے گولی چل گئی لیکن تب ہی پال اسے ملنے کے لئے کہتا ہے لیکن لورا اسے نہیں ملنا چاہتی کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ پال اس کو اریسٹ کر لے گا پھر لورا ڈیویڈ کو اپنے پرانے گھر میں لے جاتی ہے تاکہ ڈیویڈ وہاں سیف رہے ہیں اور وہاں وہ ایویڈ کو بلانے لگتی ہے کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ڈیویڈ کے اندر کوئی ایویڈ بسا ہے اور اسے ایویڈ ہی ٹھیک کر سکتا ہے اور تب ہی ریچل کرتے وقت وہ ایویڈ کو کہتی ہے کہ ڈیویڈ کو ٹھیک کرو نہیں تو وہ اسے مار دے گی اور تب ہی ہمیں لورا کے پیچھے کوئی ایویڈ کھڑا دکھتا ہے اور تب ہی وہاں پال لورا کو اریسٹ کرنے آ جاتا ہے کیونکہ ان کو شک تھا کہ لورا نے کچھ لوگوں کو مار دیا ہے پھر پال لورا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ جو تم دیکھتی ہو یا سوستی ہو وہ ریال میں ایگزیسٹ نہیں کرتا اور جو تمہیں لگتا ہے کہ کچھ لوگ تمہارے پیچھے پڑے ہیں اور باگے سب وہ بس تمہاری ایمیجینیشن ہے لیکن لورا اس کی بات نہیں سنتی اور وہ ایویڈ کو کہتی ہے کہ سامنے آؤ اور میرے بیٹے کو ٹھیک کرو نہیں تو وہ اسے مار دے گی اور جب ایویڈ سامنے نہیں آتا تو لورا ڈیویڈ کو ماننے کی کوشش کرتی ہے اور تب ہی پال لورا کو شوٹ کر کے اسے مار دیتا ہے پھر پال ڈیویڈ سے ملنے ہاسپیٹل آتا ہے اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے وہ اسے تھوڑا سا اپنا فلیش کھلا دیتا ہے اور تب ہی پال ڈیویڈ کو بتاتا ہے کہ تم سے تمہارے ڈیویڈ ملنے آئے ہیں اور وہ ایویڈ ڈیویڈ کا ڈیویڈ ہوتا ہے جس سے ڈیویڈ گلے لگ جاتا ہے اور یہ مووی یہی ختم ہو جاتی ہے جو لوگ لورا کو ڈیویڈ کی روم میں دیکھے تھے وہ سب ہی اس کے ہزبینڈ کے اپنے لوگ تھے جو اس سمیں وہاں موجود نہیں تھے اور وہ بس اس کی ایمیجینیشن ہی تھی لورا جب ان کے ریچوال سے بچ کر آئی تھی تو وہ آلریڈی کرس ہو چکی تھی کیونکہ اس نے وہ دیمونک ریچوال کمپلیٹ نہیں کیا اس لئے آگے چل کے ڈیویڈ کو ایسی پرولم ہوئی کیونکہ وہ پیدایسی کرس ہو چکا تھا اور جو ایویڈ ہم نے اینڈ میں دیکھا تھا وہ اس کے ڈیویڈ تھے اور ڈیویڈ ان کے ساتھ ہو جائے اس لئے ڈیویڈ کو یہ پرولم دی گئی ویسے تو یہ موویڈ مجھے ون ٹائم واس لگی اور شروع میں تو اس نے اچھا تھریل دیا لیکن اینڈ تک تھوڑی فیکی ہو گئی واقعی آپ اس موویڈ کو دیکھ سکتے ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو دوستو یہ تھی سن کی کہانی ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹس میں اپنا سجھاتے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دوائیں نئے ویڈیوز کی نوٹیپکیشن کی انسٹیگرام پر مجھے فالو کریں لنک دیسکرائب میں آویلیبل ہے باقی میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکال